مرے تمامی سنی سہی و لقیدہ مسلمانوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ چونکہ میں نے صلاة التصبیح کی نماز کا بیان کر دیا ہے تو اس میں کسی نے سوال یہ کیا ہے کہ صلاة التصبیح کی نیت کیسے کریں تو میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس کا بیان علف سے میں اپلوڈ کر لوں گا تو میں نے جو کہا تھا اس کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے صلاة التصبیح کی نیت کا بیان اپلوڈ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ صلاة التصبیح کی نماز یہ کیا ہے تو چونکہ بہار شریعت میں سنن و نوافل کے بیان میں اس کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی تنبیح کے طور پر یہ بتایا گیا کہ نوافل تو بہت کثیر ہیں یعنی بہت سارے ہیں اور اوقات ممنوعہ کے سوا یعنی جن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا منع ہے ان کے سوا آدمی جتنا چاہے پڑھیں اور کن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا منع ہے اس کو بھی ہم نے بیان کر دیا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور جتنا چاہے پڑھیں بگر ان میں سے بعض جو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمہ دین رضی اللہ تعالیٰ انہم سے مروی ہیں انہیں بیان کیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک صلات التصبیح کو بھی وہ بیان فرماتے ہیں بعد میں تو اس سے پتا چلا کہ صلات التصبیح یہ نفل نماز ہیں اور دوسری جگہ پر مسئلہ مذکور ہے کہ نفل کے لئے مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگرچہ نفل کی نیت نہ کی ہو تو اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ نیت میں نفل کہیں یا نہ کہیں البتہ نیت تو دل کے پکے ارادے کا نام ہے زبان سے کہہ لینا مستحب اور بہتر ہے تو اگرچہ آپ نے نفل نیت میں رکھا ہو یا نہ رکھا ہو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی نفل کے اندر تو آئیے ہم نیت بیان کرتے ہیں اس کی تو نیت آپ اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے چار رکعت نماز نفل صلات التصبیح کی مومرہ کعبہ شریف کی طرف واسطہ اللہ تعالیٰ کے لئے اسی طرح اگر آپ تحیت الوضو تحیت المسجد جس کی بھی آپ نماز پڑھتے ہیں یعنی جو بھی نفل نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت بھی اسی طرح کر سکتے ہیں نیت کی میں نے دو رکعت نماز تحیت الوضو یا دو رکعت نماز تحیت المسجد کی مومرہ کعبہ شریف کی طرف واسطہ اللہ تعالیٰ کے لئے میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخِ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دینِ مطین کی صحیح سمجھ اتا فرمائیں اور مسلکِ اہلِ سنت مسلکِ آلہ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیقِ رفیق اتا فرمائیں وَمَا غَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ